بابر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اس نے قاسم بیگ پر نظریں جمع دیں اور اس کا سارا جسم کامپنے لگا قاسم بیگ فارن ہی لپک کے بابر کے پاس پہنچا اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رندی ہوئی التجا بھری آواز سے بولا میرے شہزادے خدا آپ کو حمد عطا فرمائے اب آپ ہی ہم لوگوں کا سہارہ ہیں دشمنوں کے لشکر تین طرف سے یلغار کر رہے ہیں آپ کی والدہ صاحبہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو فوراں ہی اندجان کے لیے روانہ ہونا چاہیے اپنے وفادار بیگوں کو قلے میں بلا لینا چاہیے عسان دولت بیگم سمجھ گئی کہ غم کے ان لمحات میں بھی عمر دنیا سے غافل نہیں رہا جا سکتا گریہ اوزاری کے لیے وقت ہی نہیں اس نے قاسم بیگ سے کہا اٹھئے وفاداری کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ مرزا بابر کے ساتھ جائیے سب لوگ یہ حویلی چھوڑ دیں سب قلے کو چلے جائیں بابر جیسے بت بن کے رہ گیا اس نے خاموشی سے جونتوں کپڑے پہنے خاموشی ہی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور ادھر ادھر نظریں دڑھائیں اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ پھولتے پھلتے اشجار یہ والد مرہوم کا تعمیر کرایا ہوا سنگ مرمر کا حوز یہ سب بھی اس شخص کی یاد میں مغموم و معلول ہیں جو اب کبھی بھی ان کے پاس نہ آئے گا ناشپاتی کے یہ درخت تو خود مرزا عمر شیخ کے لگائے ہوئے ہیں ان پر پھل آ گئے ہیں کچھ ہی دنوں میں یہ پک بھی جائیں گے لیکن جس نے یہ درخت لگوائے تھے کبھی بھی ان پھلوں کا ذائقہ نہ چک سکے گا وہ لوگ پختہ راستے سے گزرنے لگے تو بابر ایک بار پھر اپنے والد کی یاد سے تڑپ اٹھا راستے پر پتھر انہی کے حکم پر تو جڑے گئے تھے اور سامنے دوری پر نظر آتا ہوا قلعہ بھی تو انہی کا تعمیر کرایا ہوا ہے اور اب وہ دنیا سے اٹھ چکے ہیں نہیں نہیں بابر کی روح کو بخوبی احساس تھا کہ اب وہ اپنے والد کو کبھی بھی نہ دیکھ سکے گا نیز یہ کہ اس کا نقصان ناقابل تلافی ہے اچانک اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور آخریکار روح کو مزدرب کرتے اور ساتھ ہی ساتھ تسلی دیتے ہوئے عشق بہے نکلے وہ لوگ کلے جس کے اردگرد کی خندقیں بھی گہری تھیں اور فصیل بھی بلند تلے اوپر گیارہ ردے رکھے گئے تھے بابر نے غیر شعوری طور پر شمار کیا وہ لوگ کلے کے قریب پہنچے تو اس کے صدر دروازے سے پانچ گھر سوار ان کی طرف آئے بھورے سے گھوڑے پر سوار چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور منگول ناک نقشے والا بیگ جو کہ اس کی والدہ کا رشتہ دار تھا آگے آگے تھا شیرم بیگ دوغانی نے ان لوگوں کے پاس پہنچ کر بابر کے چہرے پر منڈلاتے ہوئے غم کو دیکھا تو وہ گھوڑے سے نیچے کوت پڑا اس کی آنکھوں میں آنسو تو نہ آئے لیکن اس نے سرد آہ بھری اور کہا مجھے یقین نہیں آیا یقین ہی نہیں آیا شہزادے تو یہ سچ ہے کہ ہم اپنے سہارے سے محروم ہو گئے آہ بے رحم دنیا آپ نے کس سے سنا قاسم بیگ نے پوچھا اس سانحے کو ابھی راز ہی رہنا چاہیے شیرم بیگ نے اپنا گریبان پکڑ لیا مشیعت ایزدی کو بھلا کون جان سکتا ہے میرا ایک کبوتر اڑتے اڑتے اچانک غائب ہو گیا تھا اسے کس نے مار گرایا میں نے سوچا اور چھت پر چڑ گیا کافی دیر کے بعد وہ کبوتر واپس لوٹا اور آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا اس کے پروں کے نیچے کاغذ کا ایک ٹکڑا نظر آیا جسے نکال کر میں نے کھولا اسی سے یہ افسوسناک خبر ملی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کس نے لکھا تھا اس پرچے کو شاید آسمانی فرشتوں کی تحریر ہو شیرم بیگ نے بابر کے گھوڑے کی کاٹھی پر ہاتھ رکھا اور موں قریب لے جا کر دبی آواز سے کہا میرے مرزا قلعے کے اندر تشریف نہ لے جائیے خطرہ ہے یہ بات قاسم بیگ نے بھی سن لی عمر شیخ کی حکمرانی میں شیرم بیگ کوئی خاص اونچا عہدہ نہیں حاصل کر سکا تھا اور ناراض رہتا تھا اب وہ عوروں ہی سے ملزا بابر کے آڑے آ کر اس کا اعتماد حاصل کرنے کی فکر میں تھا تاکہ عہدے میں ترقی ہو جائے قاسم بیگ نے اس بات کو بھانپ لیا اور پرسکون لہجے میں کہا میرے شہزادے قبل از وقت درنا کیا مانی ہمیں جلد از جلد قلعے میں پہنچ کر بیگموں کو اکٹھا کر لینا چاہیے شیرم بیگ کو زمین پر کھڑے کھڑے گھوڑے پر سوار قاسم بیگ سے گفتگو کرنا مناسب معلوم نہ ہوا وہ اچھل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور سخت لہجے میں بولا جناب قاسم بیگ ابھی آپ کو ذرا بھی علم نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے آپ کے وفادار بیگوں نے خوجند کو دشمن کے حوالے کر دیا اسفرہ کو بھی مرغیلان کو بھی مرغیلان کو بھی بابر اتنے زور سے چیخا کہ اس کا جسم لرز اٹھا کب ابھی ابھی خبر موصول ہوئی ہے دشمن کے بڑے بڑے لشکر چاروں طرف پھیلتے جا رہے ہیں قوا کے قریب پہنچ چکے ہیں اب اندجان کی باری ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وفادار بیگ اندجان کے ساتھی ساتھ مرزا بابر کو بھی دشمنوں کے حوالے کر دیں نہیں جب تک میں زندہ ہوں شیرم بیگ اپنے گھوڑے کو بڑھا کر بابر کے گھوڑے کے پاس لائیا اور اس کی لگام تھان لی میرے مرزا میں آپ کا مامو ہوں آپ کا وفادار ہوں مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کو یہاں سے نکال کر لے چلوں بابر ٹھیک سے سمجھ نہ سکا کہ شیرم بیگ اس سے کیا کرنے کو کہہ رہا ہے لیکن اس کی غمزدہ روح اور تشنگی سے ماہیے بے آپ جسم نے اس وقت بند اور گھٹن بھرے قلعے کی بجائے کشادہ کھلے میدان میں رہنا بہتر تصور کیا یہی سبب تھا کہ بابر نے مخالفت نہ کی قاسم بیگ نے البتہ دوبارہ اعتراض کیا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقساد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ میرے مرزا آپ کی والدہ صاحبہ نے تو کچھ اور ہی کرنے کی ہدایت کی تھی قتلوغ نگار خانم سپہ سالار کب ہیں شرم بیگ نے اس کی بات کاٹ دی اور زدی پن کے ساتھ بابر کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اس کا رخ موڑ دیا لیکن قاسم بیگ کو بھی اپنی بات پر اڑنا آتا تھا وہ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا کر بابر کے قریب پہنچا اس کے گھوڑے کی آیال پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا آپ کی والدہ صاحبہ ہماری ملکہ آج شاہ مرہوم کی تدفین کے بعد انجان کے لیے روانہ ہو جائیں گی کل وہ یہاں پہنچ جائیں گی اور آپ کی نانی جان بھی قلعے میں قیام کے لیے آنا چاہتی ہیں یہ لوگ آخر آپ کو ڈھونیں گی کہاں بابر کو کچھ ہوش آ گیا اس نے شرم بیگ سے پوچھا تو ہمارا کدھر جانے کا قصد ہے شرم بیگ نے بابر کے کان کے قریب مو کر کے کہا علاو تاؤ کی طرف چلیں گے پھر آوش بعد میں شاید آزگنت بابر سفر کے اس راستے کو قاسم بیگ سے چھپانا نہیں چاہتا تھا اس نے چھپکے سے اس سے کہا ہم لوگ آوش کے راستے میں کسی جگہ پر مل جائیں گے والدہ صاحبہ کو بتا دیجئے گا میرے شہزادے پہلے تو میں قلعے میں جا کر بیگوں سے سلا مشورہ کروں گا مجھے پتا چل جائے گا کہ آخر ان لوگوں کے ارادے کیا ہیں سب سے اچھا تو یہ ہوگا کہ آپ میرے محترم استاد خاجہ عبداللہ سے ملاقات کریں جو حکم اور قاسم بیگ اپنے گھوڑے کو موڑ کر قلعے کے پھاتک کی طرف چل دیا ان لوگوں کی بحث پر فصیل قلعے کے اندر ایک گنگورے سے کوئی فربہ اندام گٹھیلہ سپاہی نظر رکھے ہوئے تھا اس نے قاسم بیگ کو تیزی سے پھاتک کی طرف بڑھتے دیکھا تو پھاتک کے اوپر سے دھیرے دھیرے نیچے اترا اور اپنے مالک احمد تطبل کے پاس چلا گیا خوبانیوں کے ایک وسی باغ کے وسط میں تائلدار گمبت کا کشادہ ہمام بنا ہوا تھا باغ کا مالک یعقوب شدید گرمیوں کے ایام میں اسی ہمام کے ایک کمرے میں جو اپنی اندرونی آرائش کی بنا پر کسی محل کے دیوان خانے سے مشابہ تھا آرام کیا کرتا تھا اس وقت اس کمرے میں معزز مہمان کے لیے مخصوص جگہ پر احمد تطبل بیٹھا ہوا تھا اس نے تومبی کے پیالے میں جس پر جنگلی گلاب کی پنکھڑیاں بنی ہوئی تھی قبیز انڈیلا اور اسے پی کر ہتھیلی سے اپنی تھوڑی پہنچی پروردگار میرا گناہ معاف فرمائے میں نے روضہ توڑ دیا اس نے پرسکون لہجے میں کہا یہاں تک آتے آتے زبان میں کانٹے پڑ گئے بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گرتے گرتے بچا آج آپ کو اس گناہ کی اجازت ہے یعقوب بیگ نے کھی سے نکال دی اشد ضروری ہو تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے آپ نے بڑے مشکل کام کا بیڑا اٹھایا ہے محترم بیگ لیکن اگر آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور مرزا جہانگیر تخت نشین ہو گئے تو ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ معتبر آپ ہی ہوں گے آپ ہی تو وزیر آزم ہوں گے درست ہے نا احمد تطول اپنے اس شاندار مستقبل کا تصور کر کے دل ہی دل میں خوشی سے پھولا نہ سمایا یعقوب بیگ بھی مسکرانے لگا اس کی یہ مسکراہت اگلے دو دانتوں کے غائب ہو جانے کی وجہ سے کچھ اور بھی مذہہ کا خیز معلوم ہو رہی تھی اس کی آنکھیں البتہ غور سے احمد تطول کا جائزہ لے رہی تھی جیسے کہہ رہی ہوں تم کہیں یہ تو نہ بھول بیٹھو گے کہ اتنے پرخطر کام میں میں بھی تمہارا ہاتھ بٹا رہا ہوں احمد تطول چوکنہ ہو گیا ارے بیگ صاحب آپ اور میں دونوں ہی مغل ہیں وقت آ گیا ہے کہ فرغانہ میں برلاسوں کی حکومت ختم کر دی جائے اب تو ہماری باری آ گئی ہے ہمارے جو مغل بیگ ہیں نا ان میں آپ کو میں سب سے زیادہ ممتاز مانتا ہوں خدا کے فضل و کرم سے میں وزیر آزم بن گیا تب بھی آپ کو میرے واحد دوست اور استاد کی حیثیت حاصل رہے گی آمین یعقوب بیگ نے مطمئن ہو کے کہا اور اپنی ترشی ترشائی کچھی داڑی پر ہاتھ پھیرے اتنے میں احمد تطول نے پیالے کو ایک طرف کھسکا دیا اور دروازے کی طرف مڑ کر آہٹ پر کان لگا دیئے اس کا سپاہی اندر داخل ہوا اور کورنش بجا لیا سویونچی میرے آقا سویونچی اس نے سیدھے کھڑے ہو کر کہا مرزا بابر کلے میں داخل نہیں ہوئے مڑ کر کہیں چلے گئے شیرم بیگ کے ساتھ جی ہاں حضور احمد تطول کے لیے واقعی یہ خوشخبری ہی تھی اس نے چرمی تھیلی سے ایک اشرفی نکال کر دہلیز پر پھینک دی گٹھیلے سپاہی نے سکھے کو فوراں ہی اندرونی جیب میں رکھ لیا اور شکریہ ادا کرنے کے طور پر دوبارہ کورنش بجا لیا پھر وہ احمد تطول کے اشارے پر کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازے کو کس کے بند کر دیا احمد تطول اندجان پہنچتے ہی سیدھا یاکوب بیگ کے ہاں جا کے مقیم ہو گیا تھا لیکن مرزا عمر شیخ کے انتقال کی خبر پہلے ہی اسے نہیں بلکہ شیرم بیگ کو دی تھی شیرم بیگ جلد باز اور بہ آسانی مشتعل ہو جانے والا جو تھا یہی نہیں وہ کچھ سادہ لاؤ بھی تھا احمد تطول نے خود کو پسے پردہ رکھنے کے لیے کبوتر کے ذریعے جو پرچا بھیجا تھا اس پر وہ یقین کر بیٹھا آپ کے مشورے سے تیار کیا جانے والا منصوبہ کامیاب رہا اس سے بہتر نتیجے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا احمد تطول نے میزبان سے احسان مندی کے ساتھ کہا جی ہاں اب شیرم بیگ اپنے بھانجے کو خطرے سے دور ہی دور رکھے گا وہ ایڑی چوٹی کا پسینہ ایک کر دے گا کہ کسی طرح بابر کا سب سے موتبر بیگ بن جائے اسے علاؤ تلاؤ کے پار لے جائے گا شکر خدا اور ہم ہم اب بابر کے بھاگ کھڑے ہونے کی خبر ریایہ تک پہنچائیں گے کہیں گے کہ وہ خطرے سے خائف ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ برا وقت پڑا تو بابر اپنے وطن اندجان کو چھوڑ کے کیسے فرار ہو گئے اس کے بعد اس کے بعد مرزا جہانگیر کو تخت پر بٹھا دیا جائے گا یاکوب بیگ اپنی داڑی پر مسلسل ہاتھ پھیرے جا رہا تھا افواہیں پھیلانے کے لیے بہترین جگہ ہے بازار اس نے کہا کچھ موضوع صداگر میرے اثر میں ہیں وہی کریں گے یہ الٹی سیدھی باتیں جی ہاں پر کسی کو بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے کہ افواہوں کا آغاز ہم نے کیا ہے آپ مطمئن رہیے احمد بیگ صاحب ہمیں راز کو راز رکھنا خوب آتا ہے اندجان میں ویسے بھی ایک سے ایک بری افواہ نے قیامت کی کھلبلی مچا رکھی تھی دشمنوں کے لشکر قریب سے قریب تر آتے جا رہے تھے جسے لوگوں پر بری طرح خوف تاری تھا اور جہاں خوف کی حکمرانی ہو وہاں افواہوں کا بازار گرم ہو ہی جاتا ہے لوگ کانا پھوزی کر رہے تھے بادشاہ کرارے پر سے دریا میں پودھ پڑا اور اب آج نہیں تو کل شہر پر دشمنوں کا غابض ہو جانا یقینی ہے پھر ایک اور افواہ اڑی مرزا بابر ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے ہمیں مقدر کے حوالے کر کے بھاگ گئے دن کا وقت تھا بازاروں میں خرید و فروخت اروج پر تھی لیکن اچانک دکانیں یکے بعد دیگرے بند ہونے لگیں ٹھیک سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ افواہیں اڑ کہاں سے رہی ہیں لیکن لوگ انہیں سنتے اور اپنی طرف سے خوب نمک مرچ لگا کر اور بھی زیادہ خوفناک باتیں جوڑ جوڑ کے دوسروں کو سناتے آخر میں نوبت اس افواہ تک پہنچ گئی کہ آخسی پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا اور شاہ فرغانہ کو کرارے پر سے دریا میں پھینک دیا گیا مخبر جلدی جلدی داروغہ شہر کے پاس جا جا کر اسے بازاروں میں سنی ہوئی تازہ خبریں سناتے تھے بیگوں میں بھی کھلبلی مچ گئی یہ لوگ قاسم بیگ سے شاہ کے انتقال کے خبر سن کر خوف سے پوری طرح مغلوب ہو گئے اور اس فکر نے کہ اب تخت پر کون بیٹھے گا انہیں جنگ کی بجائے دیگر باتیں سوچنے پر مجبور کر دیا نئی نئی الٹی سیدھی افواہیں سن سن کے داروغہ شہر ازوان حسن کا دماغ چکرا گیا یہ افواہیں تو بے بنیاد ہیں پر جانے اصلیت کیا ہے بیگ ایک جگہ جمع ہوئے لیکن کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے بات یہ ہے صاحبان کے تقدیر نے ہم سے مو پھیر لیا ہے داروغہ شہر نے جھینکنا شروع کیا قلعے کے باہر دشمن کھڑے ہیں اور قلعے کے اندر بھگدر مچی ہے نہ ہمیں کچھ معلوم ہے نہ ہم کسی بات کے لیے تیار ہیں صاف ظاہر ہے کہ مرزا بابر قلعے میں داخل ہوئے بغیر ہی بلا سبب نہیں چلے گئے تو پھر ہمیں بھی بھاگ کھڑے ہونا چاہیے مولانا عبداللہ نے تنزیہ لہجے میں پوچھا خاجہ عبداللہ کو اپنے سیاہ بالوں اور علم و فضل کی بنا پر شہرت حاصل تھی اور وہ اندجان کے بیگوں کا بہت ہی باعثر پیت تھا خود مرزا بابر بھی اپنے آپ کو اس کا مرید تصور کیا کرتا تھا اس لیے ازون حسن سیاہ ریش خاجہ کو ناشائستگی سے جواب نہ دے سکا اور خاموش ہی رہا مرزا بابر کو اندجان سے زیادہ دور نکل جانے سے قبل ہی واپس بلا لیا جانا چاہیے قاسم بیگ نے خیال ظاہر کیا میں مرزا بابر سے بخوبی واقف ہوں خاجہ عبداللہ نے حاضرین پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا نہیں وہ یہاں سے ڈر کے بھاگے نہیں ہیں وہ تو صرف ہماری وفاداری کا امتحان لینے کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں دراصل فسادی اور سازشی لوگ عوام میں اشتیال پیدا کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ شاہ کے انتقالپ اور ملال کی خبر ہم تک پہنچنے سے قبل ہی بازاروں تک پہنچ گئی درست ساری بات بلکل درست ازون حسن حیرت میں پڑ گیا کہ خاجہ عبداللہ نے وہیں ان سب کے درمیان رہتے ہوئے بھی مرزا بابر کے خیالات کا اندازہ لگا لیا اس نے سوچا کہ خاجہ تو صحیح معنوں میں ولی ہیں ولی لگتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب کو تو سب کچھ واضح طور پر معلوم ہے ازون حسن نے مصنوع احترام کے ساتھ کہا آئیے ہم لوگ ویسا کریں جیسا کہ مولانا فرمائیں مجھ کو واضح طور پر بس اتنا ہی معلوم ہے خاجہ عبداللہ نے دھیرے سے کہا کہ سب کو متحد ہو کر مرزا بابر کے خدمت کرنی شاہیے اور تب ہی ہم زندہ بچ سکیں گے اور ہم میں سے کسی کا بال بھی بیکا نہ ہوگا درست یہ بھی بلکل درست ازون حسن نے سوچا اور کتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں خاجہ عبداللہ یہ ساری باتیں پھر بھی خوف تو محسوس ہی ہوتا ہے اگر حالات نے ایسا روخ اختیار کیا کہ خاجہ عبداللہ کی بات سچ ثابت ہوئی اور بابر شاہ فرغانہ بن گئے تو داروغہ شہر کی آج کی اس ہچکچاہٹ کو کیا معنی پہنائے جائیں گے کیا خود اسی کے لوگ ہی اس کی اس ہچکچاہٹ کے متعلق مرزا بابر کے کان نہ بھریں گے تب کیا وہ داروغہ شہر کے عہدے سے ہاتھ نہ دو بیٹھے گا نہیں نہیں ازون حسن تم نے جو راستہ منتخب کیا ہے اس سے نہ ہٹو محترم پیر آپ کا حکم ہو تو میں خود مرزا بابر کی خدمت میں حاضر ہوں ازون حسن نے کہا میں جا کے انہیں سارے بیگوں کی طرف سے وفاداری کا یقین دلاؤں گا اور درخواست کروں گا کہ وہ قلے میں آ جائیں آپ کے ارادے قابل ستائش ہیں دروغہ صاحب لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اس حدے پر معمور ہیں تب تک آپ کو چاہیے کہ شہر میں فساد کو کچھ لیں فسادیوں کے اڈے کا پتہ لگا کر اسے نیستو نابود کر دیں اور اندجان کے دفاع کے لیے پتہ لگا کر اسے نیستو نابود کریں اور اندجان کے دفاع کے لیے ضروری تیاریاں بھی کریں آپ اپنے انہیں کاموں کی بنا پر مرزا بابر کی انعیات کے مستحق ہو سکتے ہیں پیر نے واقعی ازون حسن کے دل کی بات بھاپ لی تھی موسم گرمہ کے آفتاب نے زمین و آسمان میں آگ سی لگا رکھی تھی گھوڑوں کے سموں سے اوپر اٹھتی ہوئی دھول لپٹوں کی طرح گھڑ سواروں کے چہروں کو جھلس رہی تھی ہوائیں یوں ساکت تھیں کہ کوئی خفیف سا جھونکہ بھی نہیں چل رہا تھا بابر کا تمام جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا پیاس کے شدت سے مو بھوری طرح خوشک ہو گیا تھا اور کل این اسی وقت وہ اندجان سائے کے کنارے کتنے مزے سے وقت گزار رہا تھا سرسبز و شاداب جاگیر کی صاف ستری فضاء شفاف پانی ہوادار برامدہ شرارتیں سب کچھ اس ماضی کا جز بن چکا تھا جو جیسا کہ اس وقت اس تپتے اور دھول سے اٹے راستے پر محسوس ہو رہا تھا پیچھے بہت پیچھے چھوٹ گیا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے پریوں کی کسی کہانی کا سال کوئی بگولہ اچانک اٹھا تھا جس نے انفوان شباب کی پرمسررت زندگی سے اس کا رشتہ توڑ دیا تھا اور اب اسے تنکے کی طرح اڑائے لیے جا رہا تھا وہ اڑتی ہوئی ریت اسی بگولے کی ریت تھی والد کو دریاں میں گرانے والی طاقت اسی بگولے کی طاقت تھی اور اس کے پچاس ہمسفروں کی وہ دھندلی دھندلی پرچھائیاں بھی اسی بگولے کی پرچھائیاں تھی جس نے ان سب کو اپنی محیب باہوں میں جگڑ رکھا تھا بھوک کی شدت سے سر چکر آ رہا تھا لگ رہا تھا جیسے کوئی دیوان لوگوں کو سیدھے راست سے بھٹکا رہا ہے وہ آزگنت جانے والے راستے سے نمازگاہ تک پہنچ گئے اب انہیں برف کو چوٹیاں والے پہاڑ نظر آ رہے تھے بابر کی آنکھوں کو تھندک محسوس ہونے لگی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خوش کلبوں کو بمشکل کھول کر شیرم بیگ سے کہا آپ لوگ رفتار تیز کیجئے رفتار تیز کیجئے کوئی قاسد آ رہا ہے کچھ دیر انتظار کر لیں شیرم بیگ نے پیچھے دیکھ کر کہا قاسد نے آ کر بابر کو خاجہ عبداللہ کا خط دیا بابر نے گول لپٹے ہوئے خط پر بندہ ہوا رشمی فیتہ کھول کر پرچے کو نویان کوکلتاش کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا پڑھئے خط میں اندجان کے بیگوں کی وفاداری کا تذکرہ تھا احتیاطاً اشاروں اشاروں یہ بھی لکھا تھا کہ شہر میں جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ گویا مرزا بابر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں نیز یہ کہ ان افواہوں کے ذریعے فسادی لوگ عوام کو بابر سے دور کرنا چاہتے ہیں میرے شہزادے انی فسادیوں سے تو میں آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا شیرم بیگ نے بابر سے کہا وہاں کے حالات بہت خراب ہیں بہت ہی خراب قلعہ ان لوگوں کا اڈہ بن گیا ہے وہاں واپس نہ جائیں مرزا اگر بے گاپ کے وفادار ہیں تو انہیں یہی آنے دیجئے دھر کی آبائی وطن سے بھاگ کھڑے ہوئے ہاں یہ افواہ ایسی ہی تھی کہ اسے ایک کان سے دوسرے کان تک ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک پھیلائی جاتا نہیں میں بھاگ کھڑے ہونے کا قطن ہی رادہ نہیں رکھتا اور بابر نے اپنے گھوڑے کا رخ پیچھے کی طرف موڑ دیا یہ محض ایک چال ہے شہزادے یقین مانئے میں خود ہی ساری باتوں کی تصدیق کرلوں گا میں ان لوگوں کو دکھا دوں گا کہ بزدل نہیں ہوں سب لوگ واپس چلیں اندجان کو واپس چلیں بابر نے لگام ڈھیلی چھوڑ کے گھوڑے کے چابک رسید کر دیا گھوڑا تیزی اور غضبناکی کے ساتھ دوڑنے لگا ہوا کے ایک جھانکہ بابر کے سینے سے ٹکرایا جس سے اسے کچھ راحت محسوس ہوئی اسے لگا کہ وہ محیب بگولہ پیچھے چھوٹ گیا راستے میں کہیں کافور ہو گیا آفتاب غروب ہونے کو تھا تو وہ لوگ قلعے کے اندر داخل ہو گئے شام کو جن راستوں پر عموماً بڑی چہل پہل نظر آیا کرتی تھی ان پر اس وقت سناٹا شاہا ہوا تھا ساری دکانیں بند تھیں چاروں طرف ویرانی سی برس رہی تھی دہشت زدہ شہر اپنے ڈربے میں دبکا ہوا تھا بابر کی حفاظت کی طرف سے مسلسل فکرمند شیرم بیگ نے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ بابر کو جو اپنے گھوڑے پر آگے آگے چل رہا تھا گھیرے میں لے لیں بابر کو یہ دیکھ کر ایسا لگا کہ جیسے اسے قید کر لیا گیا ہو جیسے اس بگولے نے ایک بار پھر بازوں میں جگڑ لیا ہو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حسار کو توڑ کر دوبارہ آگے نکل گیا شیرم بیگ نے ایک بار پھر حکمت عملی دکھائی اس نے بابر کے پہلو بپہلو چلنے کی کوشش کی تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ وہ اپنے بھانجے کو نظر بد سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے لیکن نویان کوکلتاش نے اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی بیگ صاحب آپ شہزادے کو آگے آگے ہی چلنے دیجے عوام کو موقع دیجے کہ وہ ولی احد کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں لوگ اپنی کھڑکیوں کے شگافوں سے جانک رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ فسادیوں کی اڑی ہوئی افواہیں بلکل بے بنیاد تھی اور کہیں باغیوں نے کہیں شگاف سے تیر چلا دیا تو انہیں اس کی جررت ہو ہی نہیں سکتی ولی احد آگے آگے ہی رہنا چاہتے ہیں اللہ ان کا نگے بان ہے اور یوں بابر دوسرے گھڑ سواروں سے آگے آگے چلتا ہوا قلعے کے قریب پہنچا فوراں ہی صدر دروازہ بابر نے گھوڑے سے نیچے اتر کے اپنے استاد کو سلام کیا اس کا دل بھر آیا اور رخصان و پناسو بہ نکلے